سلم اس گھری روئے گا شیخ بدعات نہیں کام آئے گی کوئی عبادت یہی کہے کہ روکے گرز وال جنت یہی کہے کہ روکے گرز وال جنت تجھے سی ادا کی رضا ہی نہیں ہے فڑھیں جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے آئیے حضرات کبھی کبھی شاعر کے شیر کے بعد ہی کسی شاعر کی خدمت میں ہر پلتماس لے کے بڑا جانا چاہیے کسی مصرے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ ایک ایسی آواز آپ کے منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں چونکہ یہ کاروانے مدھد بہت تیزی سے سرحد علتوہ سے قریب ہو رہا ہے میں گزارش گزار ہوں محترم سلیم بلرامپوری صاحب کی خدمت میں کے معائن اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں ضرورت محسوس ہو رہی تھی شاید نا تو ایک سلوات بابا جبلن پڑھ دیئے آپ حضرات اور سلیم بلرامپوری صاحب کا استقبال فرمائیے بابا جبلن آرہے سلام ایک مدبہ ہے ایک شعر حاضر کرتا ہوں یہ بات سو فیس دی یہ بات سو فیس دی بجا ہے غلط خدا کی قسم نہیں ہے انہی گھروں کو اجرت دیکھا جہاں جری کا عالم نہیں ہے یہ بات سو فیس دی ملاحظہ فرمائے حضرات ہمارا میٹی کا گھئے ہے لیکل یہاں علم بھی ہے تازیہ بھی ہمارا میٹی کا گھئے ہے لیکل یہاں علم بھی ہے تازیہ بھی ہمارے گھئے سے حسین رزوان ملاحظہ فرمائے سے حسین رزوان موزلِ قربلا کے جیسی ازان دیں موزلِ قربلا میں آ کر موزلِ قربلا کے جیسی ازان دیں کربلا میں آ کر وہ چاہے دعود ہو کہ یوسف کسی کے سینے میں دم نہیں ہے یہ بات سو فیس دی بجا ہے غلط خدا کی قسم نہیں ہے ملاحظہ خیرین یہاں سے ایک مطلع نو تین شیر حاضر کرتا ہوں مطلع بطور خاص رزی بھائی بیمار عقیدوں کا رشتہ دنیا کی غزہ سے ملتا ہے بیمار عقیدوں کا رشتہ بیمار عقیدوں کا رشتہ دنیا کی غزہ سے ملتا ہے ملتا ہے اکبر کی قسم پاکی ظل ہو بس فرشِ ازا سے ملتا ہے اکبر کی قسم پاکی ظل ہو ملازہ فرمائے شاید کسی لائے آپ کو شہرہ سے پہلتا ہوں اب باس نہیں چاہے جس دل گھٹ گھٹ کے یہ دنیا مر جائے مر جائے یہ حکم ہوا کو چلنے کا پرچم کی ہوا سے ملتا ہے یہ حکم ہوا کو چلنے کا یہ حکم ہوا کو چلنے کا شیئر ملازہ فرمائے سرور کازہ خالہ سجلہ ہر گھر کے مقادر میں ہے کہاں میں ہے کہاں مقصوص گھروں کو یہ تحفہ زہرا کی دعا سے ملتا ہے مقصوص گھروں کو یہ تحفہ سرور کازہ خالہ سجلہ ہر گھر کے مقادر میں ہے کہاں میں ہے کہاں مقصوص گھروں کو یہ تحفہ زہرا کی دعا سے ملتا ہے مقصوص گھروں کو یہ تحفہ ملازہ فرمائے آپ شاعری سن رہے ہیں حاضر کرتا ہوں مطلع پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے فرشتے بھی کیوں مو لگائیں گے تم کو فرشتے بھی کیوں مو لگائیں گے تم کو نمازیں پڑھو تم نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے ملاحظہ فرمائے وہ سرور کا دشمن ازادار ہوں میں پریشان ہو کر بخودار ہوں میں وہ سرور کا دشمن ازادار ہوں میں پریشان ہو کر بخودار ہوں میں میں اس گھر کی زنجیر کیسے ہلاؤں میں اس گھر کی زنجیر کیسے ہلاؤں کہ جس گھر میں فرش ازا ہی نہیں پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے ملاحظہ فرمائے بھری ماشک لے کے چلا شیر حیدر سوے نہیر دیکھیں بھلا کیوں پلٹ کر بھری ماشک لے کے چلا شیر حیدر سوے نہیر دیکھیں بھلا کیوں پلٹ کر تھجتنا بھی پانی وہ سب ماشک میں ہے تھجتنا بھی پانی وہ سب ماشک میں ہے کہ ذریعہ میں اب کچھ بچا بھی نہیں ہے ہائی دن ہائی دن ہائی دن ہائی دن نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے نوجوان بھائی فاسطور سکم اللہ حضہ فرمائیں گے بڑی کھی چطالی سے کچھ دن لکا لے خلافت نہ سنبھلی کسی کے سمحالے بڑی کھی چطالی سے کچھ دن لکا لے خلافت نہ سنبھلی کسی کے سمحالے تو پھر غا سے بالے فدک ہار بیٹھے خلافات کا سکہ چلا ہی نہیں ہے ہائیں جانے پڑھو ہائیں ہائیں جانے پڑھو تم نمازوں کا کچھ بڑی کھیش تالیب سے کچھ دن لکالے خلافت نہ سمھلی کسی کے سمھالے تو پھر غاسبانے فدک ہار بیٹھے خلافات کا سکہ چلا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی بڑی کھیش تالیب سے کچھ دن لکالے خلافت نہ سمھلی کسی کے سمھالے تو پھر غاسبانے فدک ہار بیٹھے خلافات کا سکہ چلا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے جہاں تم رہے وہ زہدے میں پیاسے وہاں کچھ نہ امید رکھنا خدا سے تمہیں کیوں ملے گی شرابِ تہورا تمہیں کیوں ملے گی شرابِ تہورا جو جامِ ولایات پیا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے یہ شئیر میرا پسندیدہ ہے بطور خاص توجہ اتھالی ہوں خصوصاً علماء اکرام و شہراء اکرام سے ملازہ فرمائے حاضر کرتا ہوں پڑھے جاؤ جتنی تھکے ہار بیٹھے ہے سارے مسیحہ نہیں کام آیا کسی کا بھی نسخہ یہ سچ ہے کہ بغزِ علی کے مرض کی جہنم سے بہتر دوا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی یہاں سے حضرات یہ یہ سنجیدہ شعار ہیں خاص طور سے آپ کی بھی توجہ کا تعلیم ہے ملازہ فرمائے جہاں ٹاٹ کا ایک پردہ پڑھا تھا ستارے نے جا کے وہی سر جھکایا جہاں ٹاٹ کا ایک پردہ پڑھا تھا ستارے نے جا کے وہی سر جھکایا ستارے کو اچھی ترہا یہ خبر تھی ستارے کو اچھی ترہا یہ خبر تھی کوئی اور در دیکھنا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے اب ملازہ فرمائے شیر حاضر کرتا ہوں پڑھے جاؤ جتنی دلو جال سے فرش مجلس بچھا کے بہت مطمئل تھا میں سب کچھ لٹا کے دوبارہ میں گھر دیکھ کے رو رہا ہوں سب ہی کچھ تو ہے کچھ گھٹا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی مختبی ملازہ فرمائے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے فرشتیں بھی کیوں مو لگائیں گے تم کو فرشتیں بھی کیوں مو لگائیں گے تم کو مسلنے پہ خوا کے شفا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی سلم اس گھریب روئے گا شیخ بدعات نہیں کام آئے گی کوئی عبادت یہی کہے کے روکے گرز وال جنت یہی کہے کے روکے گرز وال جنت تجھے سیدہ کی رضا ہی نہیں ہے پڑھے جاؤ جتنی نمازیں پڑھو تم نمازوں کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے ایک مطلعہ اور دو شیخ موت سے در کے عشق علی چھوڑ دیں موت سے در کے عشق علی چھوڑ دیں موت سے در کے عشق علی چھوڑ دیں اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں آسہ بھائی نمازیں واضح آسہ بھائی نمازیں ہائی جاتاں آسہ بھائی نمازیں آسہ بھائی نمازیں آسہ بھائی نمازیں چھوڑ دیں حضرات آپ یقین نہیں کریں گے مگر میں اپنی آواز بچا رہا ہوں کیوں بچا رہا ہوں کیونکہ کربلا ہے مولا جانا ہے ابھی اور یہ مائی کا آواز بہت زیادہ کھائچ رہا ہے مولادہ بہت ترہم زندگی چھوڑ دیں ہر قدم پر کریں کھل کے ذکر علی ہر قدم پر کریں کھل کے ذکر علی جو غدیر ہے وہ بزدلی چھوڑ دیں ہائی در 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 جو غدیر ہے وہ بزدلی چھوڑ دیں جو غدیر ہے وہ بزدلی چھوڑ دے یہ کلام برک کر کے چونکہ حضرات جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان میں محفیلے میں پھر آگے سے اشار میں پھر دوں گا ملاحظہ فرمائے یہ بھی ہوتا ہے خدای کیا ہے پیمبر ہے کیا خدا کیا ہے خدای کیا ہے پیمبر ہے کیا خدا کیا ہے پس حیات بھی جینے کا فلسفہ کیا ہے پس حیات بھی حضرات آپ جیسے بھی چاہیں سننے بگر پڑھنا ضروری ہے لہو سے اپنے شہدین نے لکھا کیا ہے چلو یہ بات چلو یہ بات کریں ذر سے کربلا کیا ہے چلو یہ بات دیکھیں ملاحظہ فرمائے یہ ایک نساب ہے رشتوں کی پاسداری کا یہ ایک نساب ہے رشتوں کی پاسداری کا یہ کربلا سے نہ سیکھا تو فائدہ کیا ہے یہ کربلا سے مولا پتا صاحب شیر حاضر کرتا ہوں خدا نے جس کو بلایا پلاہ گاہ حرم ملاحظہ کریں مولا آباس کے چاہنے والے بیٹھیں خدا نے جس کو بلایا پلاہ گاہ حرم اسی کا نام ہے عباس اور وفا کیا ہے اسی کا نام ہے ملاحظہ فرمائے یہی تو لا آیا ہے صبح حیات دین خدا یہی تو لا آیا ہے صبح حیات دین خدا عزاں سے پوچھئے اکبر کا مرتبہ کیا ہے عزاں سے پوچھئے دیکھیں حضرات جسے سکینہ کہے نفس مطمئنہ خود جسے سکینہ کہے نفس مطمئنہ خود یہ ابتداء ہے تو الفت کی انتہا کیا ہے یہ ابتداء ہے تو موت سے در کے عشق علی چھوڑ دے اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دے کیا شرف فاطمہ تیری چھوڑ کھٹکا ہے کیا شرف فاطمہ تیری چھوڑ کھٹکا ہے کیسے جبریل یہ لوکری چھوڑ دے صرف تین شہر یہاں سے حاضر کروں گا ایک شہر میں اس نے بہت لطفہ ہے آپ کو انشاءاللہ ملاحظہ کریں منکرے منکرے ہم کا انجام دیکھے گا وہ منکرے ہم کا انجام دیکھے گا وہ منکرے ہم کا انجام دیکھے گا وہ قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے خبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے خبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے جو دکھائیں منافق کہ چہرے ہمیں ان چراغوں میں تھو را سگھی چھوڑ دے ان چراغوں میں تھو را سگھی چھوڑ دے غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلیں غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلیں غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلیں میرے اپنے آگے مخبری چھوڑ دے اگر مخبری چھوڑ دے کیوں چھپائیں علی کے فضائل سلیم ہم کو معلوم ہے آپ رضی بھائی کا انتظار کر رہے ہیں سفیت شرٹ پڑھنے ہوئے مگر آپ یقین مانیے یہ آخری شعر ہے ہمارا ہم تین اور نہیں پڑھیں گے ملعظہ فرمائے کیوں چھپائیں تو بولیے تو ہمیں لگے تو آپ سننا ہے کیوں چھپائیں علی کے فضائل سلیم کیوں چھپائیں علی کے فضائل سلیم کیوں چھپائیں علی کے فضائل سلیم اس سے بہل ترہے ہم شایری چھوڑ دے اس سے بہل ترہے ہم شایری چھوڑ دے اس سے بہل ترہے ہم شایری چھوڑ دے آئیے حضرات مولانا شمس طبری صاحب کا حکم ہے ایک مطلع اور صرف دو شیخ تاکہ ہماری یہ خدمت آخا کی بھارگاہ میں بھی خبول ہو جائے امام آخری علیہ السلام کے خدمت میں ایک مطلع اے ماہ شب غیبت اے جلویں جانانا اے ماہ شب غیبت اے ماہ شب غیبت اے جلویں جانانا ایک بار چلے آؤ پھر آکے چلے جانا ایک بار چلے آؤ اپنوں سے کہاں پیدا ہوتا ہے میرے مولا پردے ہی میں رہنا ہے تو خواب میں آ جانا اور یہ حضرات ہماری خواہش ہے بلکہ آپ سب کی تمنہ ہے ملحظہ فرمائے ملحظہ فرمائے پردے ہی میں رہنا ہے بس آخری حیدر سے یہ آخری خواہش ہے بس آخری حیدر سے یہ آخری خواہش ہے جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو نارہ حیدری نارہ حیدری نارہ حیدر نارہ حیدر موسیقی